لوگوں کا جو ہے نا یہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تقدیر ہماری لکھی ہوئی ہے ہم نے جنت میں جانا لکھا ہوا ہے جانا لکھا ہوا ہے تو پھر آم ہم جو گناہ کرتے ہیں اس کی ہمیں صدا کیوں ملتی ہے ملتا ہماری کیا گلتی اس کے اندرے تو لکھا ہوا تھا اس لیے ہم نے گناہ کیا ہے ہم نے کچھ ایسی جیس کی جو لکھا نہیں ہوا تھا تو یہ بڑا ایک سوال ہے لوگوں کا دیکھیں ایسے لوگ جو اس قسم کا سوال کرتے ہیں ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ یہ بتائیں کہ جب آپ نے گناہ کیا اس وقت آپ کو پتہ تھا کہ آپ کی تقدیر میں یہ گناہ لکھا ہوا ہے کیا فیال ہے اگر یہ سوال کیا جائے ایسے لوگوں سے کہ جب بھئی جب آپ یہ گناہ کر رہے تھے یا کرنے کے ارادہ کر رہے تھے تو اس وقت آپ کو یہ پتہ تھا کہ یہ گناہ میری تقدیر کے اندر لکھا ہوا تو میں نے کرنے ہی کرنے ہی کیا خیال ہے اس کا جواب کیا ہوگا نہیں نہیں پتا اس کا جواب یہی ہے کہ کسی انسان کو نہیں پتا یہ تقدیر جو ہے یہ اللہ رب العزت کا ایک راز ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تقدیر کا ذکر کیا جائے تو پھر تم رک جاؤ پھر تم اپنے علم کی حد تک بات کرو اگر آپ کو علم ہے تو ورنہ پھر ایسے قیاس آرائی نہ کرو اور قیاس آرائی کے گھوڑے نہ دڑاؤ اپنی عقل کی گھوڑے نہ دڑاؤ کہ آپ اپنی عقل کی مطابق آپ بات کرنا شروع کر دیں جبکہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بہت ہی سیریس بہت ہی سنجیدہ مسئلہ ہے کہ یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے ایمان کے جو چھے ارکان ان میں سے ایک رکن ہے کہ انتو من بالقدر خیریہ وشکریہ من اللہ کہ آپ کو اس پر ایمان ہو مکمل یقین ہو کہ یہ جو کہ آپ ایمان لائیں اور آپ یقین رکھیں کہ تقدیر ہر قسم کی چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو اللہ کے طرف سے ہوگا تو اس پر تو ایمان دانا بہت ہی ضروری ہے اس کے بغیر تو آپ کا ایمان ہی پورا نہیں ہوگا اس لیے انسان کو خیاس آرائی کی بجائے اگر کبھی اس بار اس پر گفتگو کرنی ہو تو اپنے علم کے مطابق کرنی چاہیے اگر انسان کو علم ہو ورنہ اگر انسان کو علم نہیں ہے تو پھر انسان کو رک جانا چاہیے ایک تو یہ آپ کے سوال کا جواب کہ اگر کہ لوگ گناہ کے لیے تقدیر کو حجت بناتے ہیں گناہ کے لیے تقدیر کو حجت بناتے ہیں گناہ کے لیے تقدیر کو حجت نہیں بنایا جا سکتا کیوں اس لیے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو پتا نہیں ہوتا کہ میری تقدیر گھندے لے گناہ لکھا ہوا ہے وہ گناہ جو ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے اپنی چوئیس کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے اپنی مرضی اور اپنی چوئیس کے ساتھ وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اس لیے چونکہ اس کی اپنی مرضی شامل ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ڈڑا دیا اس گناہ سے منع کر دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع کر دیا اور اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی وعدے کر دیا کہ اگر تم لوگ یہ گناہ کرو گے تو اس پر تمہیں یہ سزا مل سکتی تو اس وضاحت کے بعد اس سراحت کے بعد اور جب اللہ تعالی نے اقل بھی دی انسان کو اور اللہ تعالی نے دونوں چیزیں وعدے کر دی یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ جہنم کا راستہ ہے اگر آپ یہ راستہ اختیار کریں گے تو آپ جنت میں جائیں گے اور یہ راستہ اختیار کریں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے اور آپ کو اللہ کی عذاب اللہ کی سزا اور اللہ کی پکڑ کا سامنا کرنا پڑے گا تو اللہ تعالی نے جب یہ ساری چیزیں واضح کر دی ہیں اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالی نے آسمان سے کتاب پر اتار دی اللہ تعالی نے نبی بھی بھی دیا پھر اللہ تعالی نے نبی کی وفات کے بعد علماء کو نبی کا انبیاء کا وارث بنا دیا جو وقتاً فوقتاً نصیحت کرتے ہیں وقتاً فوقتاً سمجھاتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ کام کرنا اور یہ کام نہیں کرنا ہے تو جب آپ گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ خود جسارت کرتے ہوئے آپ جرد کرتے ہوئے گناہ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ تقدیر کے اندر وہ گناہ لکھا ہوا ہے تو چونکہ آپ جسارت کر رہی ہیں جرد کر رہی ہیں آپ جان بوچ کر اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہی ہیں جان بوچ کر آپ رسول اکرم صلی اللہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کی سزا کے لیے بھی تیار رہنا چاہئے اگر آپ توبہ نہیں کرتے اگر آپ معافی نہیں مانگتے اللہ تعالی سے تو پھر آپ کو اللہ کی پکڑ اور اللہ کی سزا کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے تو خلاصہ یہ ہے کہ گناہوں کے لیے تقدیر کو کبھی بھی حجت نہیں بنایا جا سکتا